بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاسٹ کنسپٹ انالیسز میں آج ہم ڈائریکٹ کاسٹ انڈائریکٹ کاسٹ اور اور ہیڈ کاسٹ پر ڈسکشن کریں گے تو پہلے ہم آتے ہیں ڈائریکٹ کاسٹ کی طرف ڈائریکٹ کاسٹ کو میں اسی طرح ڈیفائن کر سکتا ہوں that it is that price which can be ڈائریکٹلی ٹائٹ اور ٹریسٹ to the production of specific goods اور services اور میں اسی طرح بھی کہہ سکتا ہوں that a direct cost can be traced to the cost object which can be a service product or department ڈائریکٹ وہ کاسٹ ہے جو کہ میں ڈائریکٹلی کسی production یا specific goods یا service کے ساتھ یا ایک particular cost object جو کہ ایک service ہو سکتا ہے جو کہ ایک product ہو سکتا ہے جو کہ ایک department ہو سکتا ہے یا جو کہ customers ہو سکتے ہیں تو ان کو ڈائریکٹلی میں ان کے ساتھ ٹائٹ یا ٹریسٹ کر سکتا ہوں کہ یہ جو کاسٹ ہے یہ اس particular product کی وجہ سے آیا ہے یا اس particular plant کی وجہ سے آیا ہے یا اس particular department کی وجہ سے آیا ہے تو ڈائریکٹ کاسٹ کو میں ڈائریکٹلی کسی department ہے product ہے یا service کے ساتھ اس کو ٹریسٹ کر سکتا ہوں جس طرح آپ کی ڈائریکٹ میٹیریل کی کاسٹ ہے کہ اگر میں production کے لئے مجھے میٹیریل چاہیے تو جتنا میں میٹیریل کو زیادہ یوز کروں گا تو اس سے اتنی میری کاسٹ بڑھے گی تو وہ میری ڈائریکٹ کاسٹ ہے کہ میں ڈائریکٹلی اس کو میجر کر سکتا ہوں ڈائریکٹلی ٹریسٹ یا ٹائٹ کر سکتا ہوں کہ یہ آپ کی production لائن کی وجہ سے ہے جو آپ کی میٹیریل ہے تو وہ production لائن میں یوز ہوئی ہے تو اسی وجہ سے یہ کاسٹ آئی ہے یا اگر آپ کی ڈائریکٹ لیبر ہے تو لیبر اس production unit میں کام کر رہا ہے اس production میں کام کر رہا ہے تو جو لیبرز ہیں تو ان پہ جو کاسٹ آتا ہے ان کو جو سیلریز دی جاتی ہے تو میں ان کو ڈائریکٹلی ٹریسٹ کر سکتا ہوں اس production unit کے ساتھ اس specific جو production ہو رہی ہے اس کے ساتھ میں اس کو ٹائٹ کر سکتا ہوں کہ یہ جو لیبرز ہیں اسی production میں یہ کام اسی industry میں اسی production پہ کام کر رہے یہ والے products بنا رہے تو یہ ان کی کاسٹ ہے یا جو آپ کی production سٹاب کی سیلریز ہیں تو ان کو میں ڈائریکٹلی ٹریسٹ کر سکتا ہوں یا جو فیول آپ کی مشینوں کو چاہیے اور جو پروڈکشن جو پروڈکشن unit سے آپ کی جو مشینیں ہیں ان کو جو فیول چاہیے تو وہ بھی آپ کی ڈائریکٹ کاسٹ ہے یا جو پاور ان کو چاہیے تو وہ بھی ڈائریکٹ کاسٹ ہے کیونکہ میں ڈائریکٹلی ان کو اس unit کے ساتھ یا اس production کے ساتھ میں ان کو ٹائی یا ٹریسٹ کر سکتا ہوں کہ یہ جو فیول کا خرچہ ہے یہ میں نے ان مشینوں میں یوز کیا ہے ان آئل کو فار دی پرپس آپ پروڈکشن تو میں ڈائریکٹلی ان کو ٹریسٹ کر سکتا ہوں اچھا تو ڈائریکٹ کاسٹ کی جو ڈیفینیشن ہے تو میں اس کو اسی طرح لکھ سکتا ہوں اڈائریکٹ کاسٹ is a price that can be ڈائریکٹلی ٹائیڈ تو دی پروڈکشن آپ سپیسیپک گوڈز اور سرویسز یا میں اس کوئی سی طرح بھی ڈیفین کر سکتا ہوں اڈائریکٹ کاسٹ کین بی ٹریسٹ تو دی کاسٹ آبجکٹ ویچ کین بی ای سرویس پروڈکٹ اور ڈیپارٹمنٹ کہ جو ڈائریکٹ کاسٹ ہے میں اس کو کاسٹ آبجکٹ کاسٹ آبجکٹ جو کہ کوئی سرویس ہو سکتی ہے کوئی پروڈکٹ ہو سکتا ہے کوئی ڈیپارٹمنٹ ہو سکتا ہے یا آپ ڈائریکٹلی کسٹمرز بھی کہہ سکتے ہیں تو کاسٹ آبجکٹ آپ کی کسٹمرز بھی ہو سکتی ہیں تو ڈائریکٹ سوری کاسٹ آبجکٹ تو ڈائریکٹ کاسٹ کو میں کاسٹ آبجکٹ کے ساتھ ڈائریکٹلی ٹریسٹ کر سکتا ہوں کہ یہ جو خرچہ ہے یہ اسی ڈیپارٹمنٹ کی وجہ سے آیا ہے اسی پروڈکٹ کی وجہ سے آیا ہے یا اسی سروس کی وجہ سے آیا ہے تو وہ جو کاسٹ ہے میں وہ داریکلی ان کے ساتھ لنک کر سکتا ہوں کہ یہ اسی وجہ سے یہ خرچ آیا ہے جو اگزامپلز ہیں اس کی وہ میں لکھ سکتا ہوں اگزامپلز آف ڈاریکٹ کاسٹ اور ڈاریکٹ لیبر ہو گئی کہ لیبر جو آپ کی پروڈکشن یونٹ میں کام کر رہی ہے تو آپ ڈاریکلی ٹریس کر سکتے ہیں ان کو جو پروڈکٹ ہے یا جو پروڈکشن ہے ان کے ساتھ ڈاریکلی لنک کر سکتے ہیں یا ٹریس ان کو کر سکتے ہیں اسی طرح ڈاریکٹ میٹیریلز ہو گئے کہ وہ بھی آپ کی پروڈکشن لائن میں یا آپ کی پروڈکشن میں یوز ہو رہے ہیں ڈاریکٹ میٹیریلز ہو گئے پھر جو آپ کی پروڈکشن سٹاپ کی جو سیلریز ہیں تو ان کو بھی آپ لے سکتے ہیں فیول اور پاور کنزمشن جو ہے جو کہ سپیسپیکلی آپ کی پروڈکشن یونٹس یا جو مشینے ہیں یا جو پروڈکشن میں یوز ہو رہی ہیں وہ فیول اور پاور کنزمشن اب اس میں وہ فیول اگر وہ فار ایکزمپل ٹرانسپورٹ میں یوز ہو رہی ہے کہ آپ ان کی شپنگ کر رہے ہیں ان پرادرس کی تو وہ پھر ڈاریکٹ کاس میں نہیں آئے گا یہ وہ فیول کنزمشن ہے جو کہ ڈاریکٹلی ان مشینوں میں یوز ہو رہا ہے جو کہ پروڈکشن کے لیے یا جو پروڈکشن بنا رہے ہیں ان کے لیے وہ یوز ہو رہا ہے جو فیول آپ کی ٹرانسپورٹ یا شپنگ کے لیے یوز ہوگی وہ ڈاریکٹ کیا کاسٹ میں نہیں آئے گا بلکہ وہ انڈاریکٹ کاسٹ میں آئے گی اب یہاں پہ دیکھ لیں جو آپ کی ڈاریکٹ لیبر ہے ڈاریکٹ میٹیریل ہے فیول اور پاور کنزمشن ہے تو یہ سب کے سب آپ کی ویریبل کاسٹ ہے تو جو ڈاریکٹ کاسٹ ہے وہ زیادہ تر ویریبل کاسٹ ہے these are typically ویریبل کاسٹ but they can also be fixed کاسٹ for example رنٹ فور ای فیکٹری جو فیکٹری کی رنٹ ہے تو for example they could be tied directly to a production facility تو جو فیکٹری کی رنٹ ہے تو ان کو میں ایک پروڈکشن فیسیلٹی کے ساتھ ان کو ٹائی یا اس کاسٹ آبجک کے ساتھ اس کو ٹریس کر سکتا ہوں لیکن جو رنٹ ہے وہ ان ڈاریکٹ کاسٹ کے ساتھ بھی آتا ہے تو آپ اگر اس کو production facility کے ساتھ لنک کرتے اس رنٹ کو تو وہ پھر ڈاریکٹ کاسٹ ہوگی لیکن اگر آپ اس کو specifically اس production facility کے ساتھ لنک نہیں کر رہے تو وہ پھر ان ڈاریکٹ کاسٹ ہوگی اچھا ڈاریکٹ کاسٹ کے بعد اب میں آتا ہوں ان ڈاریکٹ کاسٹ پہ اگر آپ کو ڈاریکٹ کاسٹ کلیر ہے تو ان ڈاریکٹ میں پھر کوئی ایشو نہیں ہوگا ان ڈاریکٹ کاسٹ تو ان ڈاریکٹ کاسٹ کو میں اسی طرح ڈیفائن کر سکتا ہوں that these are the costs that are not directly accountable to a particular cost object are these are those costs which are not directly related to production for example جس طرح ڈاریکٹ کاسٹ میں میں نے کہا کہ یہ وہ کاسٹ ہے یا وہ پرائس ہے جس کو ہم ڈاریکٹی پروڈکشن یا کسی سپیسے پر گوڈ یا سرویس کے ساتھ اس کو ٹائگ کر سکتے ہیں یا جس کو ہم ایک particular cost object کے ساتھ trace کر سکتے ہیں کہ یہ اسی particular department service یا product کی وجہ سے یہ خرچہ ہوا ہے تو جو ان ڈاریکٹ کاسٹ ہے تو ہم ان کو directly جو ہے وہ trace نہیں کر سکتے ہیں for example آپ کی جو administration کی کاسٹ ہے یا آپ کی security personnel کی جو کاسٹ ہے directly production کے ساتھ link نہیں کر سکتے یا ہم ان کو directly ایک خاص department یا خاص production کے ساتھ ان کو trace نہیں کر سکتے تو یہ آپ کی indirect cost ہے so the indirect cost are those costs which are not directly related to production are these costs are not directly accountable to a cost object so these costs may be either fixed or variable fixed جس طرح میں نے کہا کہ اگر آپ جو آپ کی ساری space ہے اگر اس space کو آپ directly production کے ساتھ link نہیں کرے جس میں آپ administration بھی آگئی جس میں آپ کی دوسرے department بھی آگئے اور آپ اس کی rent پی کر رہے تو وہ آپ کی indirect cost ہے اور اگر وہ خاص production جس area میں production ہو رہی ہے indirect cost کی definition پھر میں examples کو discuss کروں گا indirect costs are costs that are not directly accountable to a cost object جبکہ اس کی against ہم نے direct cost میں کہا تا que a direct cost can be traced to a cost object can be directly traced to a cost object اور cost object کیا ہے کوئی service ہو سکتی ہے کوئی product ہو سکتی ہے یا کوئی department ہو سکتا ہے اچھا indirect cost کو میں دوسری طریقے سے بھی define کر سکتا ہوں that these are those costs which are not directly related to production کہ یہ وہ cost ہے جو کہ production کے ساتھ directly ان کا link نہیں یا relation نہیں جس طرح security cost administration cost office cost shipping یا transport podcast ہے اچھا اس کی examples میں لکھ سکتا ہوں examples of the indirect costs are جو آپ کی administration cost ہیں تو administration cost کو دیکھ لیں وہ میں کسی particular cost object جس طرح آپ کی کوئی service product ہے department ہے یا directly production کے ساتھ اس کو میں trace نہیں کر سکتا administration cost ہو گیا پھر آپ کی security یا personal جو cost ہے security cost بھی آپ کی indirect cost میں آتی ہے پھر آپ کی office utility cost ہے office cost ہے یہ بھی آپ کی indirect cost میں آتی ہے پھر shipping یا transport کی cost ہے shipping cost cost تو یہ آپ کی indirect cost میں آتی ہے اچھا جی جو آپ کی indirect cost ہے یہ fixed cost بھی ہو سکتی ہے یا variable cost بھی ہو سکتی ہے fixed and variable cost اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں security cost جو ہے تو security آپ کے بندے ہے تو وہ آپ کو پتا ہے کہ ان کی پہ کتنی ہے fix ہے وہ آپ کو ان کا پتا ہے لیکن shipping جو cost ہے یا transport کی cost ہے وہ variable cost ہے جتنی production زیادہ ہوگی اتنی آپ shipping یا transport زیادہ کریں گے تو variable cost ہے اچھا پہلے ہم نے کہہ لیا کہ اگر جو رنٹ ہے اور جو production area کی یا production facility میں جو area ہے اس کی رنٹ آپ پہ کر ہے تو direct cost ہے لیکن پھر جو آپ کی اگر overall ساری industry ہے جو organization ہے وہ پہ کر ہے تو ان direct cost ہے کیونکہ اس میں administration کا area ہے offices area سے سیکیورٹی کے جو department سے تو سارے departments آرہے اور ان کی رنٹ بھی آپ پہ کرے تو ان direct cost ہے پھر آپ کی ان direct cost ہے وہ overhead some of the indirect cost may be overhead but some overhead cost can be directly attributed to a project and direct cost تو جو آپ کی overhead ہے جو اس کے بعد ہم overhead پڑھیں گے تو جو overhead cost ہے وہ direct cost ہے اور جو overhead cost ہے وہ indirect cost بھی ہے اب overhead cost کیا ہے وہ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں overhead cost جو ہے یہ آپ کی non labor expenses ہے یا آپ کی non production cost سو overhead cost کو میں اس طرح define کر سکتا ہوں that these are indirect costs or fixed expenses of operating a business that is the cost not directly related to the manufacturing of a product or delivery of a service and that range from rent to administrative cost to marketing cost یا میں اس طرح بھی کہہ سکتا ہوں that these costs refers to all non labor expenses required to operate your businesses یہ fixed cost بھی ہو سکتی ہے اور variable cost بھی ہو سکتی ہے اچھا overhead cost آپ کی non labor expenses ہے جو آپ آپ کی fixed ہے یا fixed cost ہے تو یہ overhead بھی ہے کیونکہ rent جو ہے it is not directly related to the manufacture of a product or delivery of service or telephone bills یہ depend کرتا ہے administration پہ کہ وہ advertising زیادہ کرتے یا کم کرتے تو یہ variable expenses ہے اور یہ variable expenses میں overhead cost ہے یا telephone bills ہے یا office supplies ہے یہ it depends upon the decision of the administration یا packing ہے یہ جو ساری cost ہے یہ overhead cost ہے variable overhead cost ہے اچھا تو overhead cost کی definition کو میں اسی طرح لگ سکتا ہوں the indirect cost are fixed expenses of operating a business that is the cost not directly related to the manufacture of a product or delivery of a service that range from rent to administrative cost to marketing cost یا overhead cost کو میں اسی طرح بھی define کر سکتا ہوں that these costs refers to all non labor expenses required to operate your business اور یہ overhead cost ہے so these expenses can either be fixed or variable یہ fixed expenses بھی ہوسکتی ہے اور variable بھی ہوسکتی ہے اب fixed expenses کی example کیا ہے اور variable expenses کی example کیا ہے اب fixed expenses کی example آپ کے پاس rent ہیں اب rent کو آپ دیکھ لیں اگر آپ کی production یا آپ کی reunion increase ہوتی ہے یا decrease ہوتی ہے تو rent وہ ہی آپ نے پی کرنا ہے تو rent it is not directly related to the production or to the revenue or to the profit تو آپ کی production جو بھی ہو آپ کی revenue جو بھی ہو تو آپ نے وہ rent پی کرنا ہے اب depreciation کو دیکھ لی depreciation on fixed asset جس طرح گاڑیوں میں یا office equipment میں یا building میں جو depreciation کی cost آتی ہے اب depreciation کیا ہے کہ جو آپ کے پاس asset ہے اس کی value کم ہو جاتی ہے تو with the passage of time ان assets کی value یا wear and tear کی وجہ سے ان assets کی value کم ہو جاتی ہے تو یہ depreciation ہے depreciation ہم اس کے بعد detail میں پڑیں گے depreciation پہ ایک پورا chapter ہے لیکن جو گاڑیوں میں یا جو building ہے یا جو office equipment ہیں ان میں جو depreciation آتی ہے تو یہ آپ کی fixed expenses ہیں سو depreciation آن fixed asset یہ بھی آپ کے پاس کیا ہے overhead cost ہے اور overhead میں آپ کی fixed expense ہے سو depreciation cost ہو گئی پھر آپ اگر کوئی membership dues ہے یا کوئی اور subscriptions ہے تو یہ سب example ہے fixed expenses کی تو rent ہے depreciation cost ہے membership dues ہے subscriptions ہے تو یہ سب آپ کی example سے fixed expenses کی اب میں examples of variable expenses کو دیکھتا ہوں variable expenses اور example of variable expenses میں آپ telephone bill کو دیکھ لیں telephone bill کہ it depends upon the administration کہ وہ اگر زیادہ calls کرتے تو آپ کی یہ ٹیلپون bill ہے یا internet bill ہے یہ زیادہ آئے گا یہ variable cost ہے یہ آپ کی non labor cost ہے تو یہ ٹیلپون bill ہے internet bill ہے یا office supplies ہے تو یہ سب آپ overhead cost ہے اور overhead میں آپ کی variable expenses ہیں so office supplies اگر office میں supplies یا items زیادہ سپلائی ہوتے یا office کی accessories ہے وہ زیادہ آئے گی تو اس سے آپ کی cost بڑھے گی یعنی کہ اگر کم ہوگی اس لئے میں اس کو variable cost کہتا ہوں یا variable expenses کہتا ہوں similarly advertising ہے advertising ہے printing ہے وغیرہ تو overhead generally کیا ہے یہ آپ کی non labor cost ہے کہ جو production کے علاوہ جو cost آپ کے پاس آتی ہے تو overhead cost ہے overhead cost fixed expenses بھی ہو سکتی ہے variable expenses بھی ہو سکتی جس طرح آپ کی rent ہے depreciation cost ہے یا کوئی آپ subscription کر رہے یا membership dues ہے تو یہ آپ کی fixed expenses ہے insurance ہے تو یہ آپ کی fixed expenses ڈی ویڈی 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 ایکس پینس میں آپ کے ٹیلی پون بیل انٹرنیٹ بیل آفیس سپلائز ریفریشمنٹ ایوڈرٹائزنگ پرنٹنگ یہ ساری چیزیں آتی ہیں موسیقی